پرم ایسور اس لیے پرم ایسور تو یہاں کہتے ہیں پر برم کون چھاڑے کریے پوزے آن انیت ایک پرن پرماتمہ کو اٹھا کریے ان پوزائیں جو کرتے ہیں ان دیوتاؤں کی یا پتھراتی کی پوزا کرتے ہیں یہ گلت کرتے ہیں اپنے آدموں جیسے بھگوان وشنو جی کہہ رہے ہیں دوی بھاگوت کے اندر کل سیام کو جو آپ کو داس بتا رہا تھا کہ وشنو پرانما ایسا لکھا ہے وہ وشنو پرانما نہیں تھا یہ دوی بھاگوت مہا پرانما ہے وہ وشنو پرانما نہیں تھا یہ اس میں لکھا ہوا ہے तो اب جیسے آپ نے پڑھا ہے بھگوان وشنو جی کہتے ہیں کہ میں تو دوی کی پوزا کرتا ہوں اس سے آگے کوئے بھگوان کوئی دیوتا نہیں اسے اوپر کوئی سکتی نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ دیوی کی پوزہ سے کوئی لاب نہیں ہے دیوی کی پوزہ سے بھی بہت سکتی آتی ہے دیوی کی پوزہ کر کے ہی بھگوان وشنو تینوں دیوتاؤں میں سے ایک سکتی یکت ہے اسے بہت سی صدھیاں آ جاتی ہیں اور سکتی آ جاتی ہے لیکن موکس نہیں ہوتا موکس نہیں ہے تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ پار پرمکوں چھاڑے کریے پوزہ آن انیت چیتن سیتی اولنے فردن سیتی ہے پریت اب آخر میں کہاں لیا کر کے چھوڑ دیا ان اگیانی سنتوں نے پتھر کی مورتی کی پوجہ کے اوپر ہمیں آدھارت کر دیا پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں مورتی بری نہیں ہے مورتی کی پوجہ کرتے ہیں وہ جیون ورت کر رہے ہیں جیسے ایک سیب سیب پھل ہوتا ہے آم کا پھل ہے سیب کا پھل ہے اب سیب کے یا آم کے پھل کی مورتی بنا لے چاہے وہ پتھر کی بنا لیجیے اور چاہے چیتر اس کا پیپر پر کاغش پر بنا لیجیے وہ مورتی ہے وہ سیب نہیں ہے وہ آم نہیں ہے وہ کیول چیتر ہے اور اس کے چیتر کے اوپرہ دھارت رہنے سے نہ سیب کا گن مل سکتا نہ آم کا گن مل سکتا وہ چیتر برا نہیں ہے وہ چیتر تو پریڑنا دیتا ہے کہ یہ فل ایسا سوادشتہ ہے اس میں یہ گن ہے اس کو پرابط کیسے کرنا ہے وہ کہاں ملتا ہے وہ گیان الگ ہے وہ گیان ہے کہ مزدوری کر محنت کر پیسے اکٹھے کر کمائی کر اور کمائی کر کے پھر منڈی میں جا بازار میں جائیے وہاں سیب کا فل لے کر کے کھائیے جس کی مورتی آپ نے دیکھی اور جیب للچائی آپ کے موں میں پانی آیا وہ پھل اس طریقے سے ملے گا ایسے ہی جن بھگوانوں کو مورتی کی پوجہ کر کے وہیں پر اس پر دھیپ دوب کر کے اسی کا پر متھا ٹیک ٹیک کر وہیں سیٹ ہوگے کہتے ہیں جس بھگوان کی تو مورتی کا پوجہ رہا ہے اس بھگوان کے جو گنھ ہیں وہ یہ مورتی نہیں دے سکتی وہ تو وہی بھگوان جس کی تو مورتی لیے بیٹھا ہے وہ کیسے ملے اس کا طریقہ لگے اس کے نام کی کمائی کر اور پھر وہ بھگوان آپ کو اپنے والے جتنا اس کا گنھ ہے جتنی اس کی سامرتتہ ہے وہ آپ کو لاب دے گا جو جا کی سر نہ بسے تاکو تاکی لاجے جلسوں ہی مچھلی چٹ جائے بے جاتے گزر آجے جو بھی جس بھگوان کی پوجہ کرتا ہے جس صاحب کی پوجہ کرتا ہے جس صاحب کی حاصلت ہے اتنا لاب وہ اوشے دیتا ہے اور اپنے اکسے تر میں وہ کتی کلم توڑ لاب دے سکتا ہے جیسے آپ کی مترتہ آپ نے پوجہ کر لی شیوہ کر لی مترتہ بنا لی تحصیل دار سے تحصیل دار کے پاس آپ جاؤ گے تو آپ کی کوئی وہ کتنا کام کر سکتا ہے کوئی ریجسٹری آپ نے کرانی ہے کوئی پلات کو لوٹ کی تو وہ کر سکتا ہے اور آپ کو اپنے آفیس میں بٹھائے گا چائے پلا ہوگا اور گھنٹی بجا ہوگا وہی پر سب ہی کاغچوں کو منگائے گا آپ کے دس تک گواہوں کے دس تک وہیں کرا کر کے اور آپ کو سہ آدھر ودا کرے گا اب توڑ دی کلم کیونکہ تحصیل دار کے دفتر میں جانا کی کون بڑنے دے عام آدمی تو بھار لائن میں لگ کر کے یہ کمی ہے وہ کمی ہے وہاں جاؤ ٹکڑڑاو دو جن لاغ جن ملما چکر کھاٹتے ہیں اور وہ پانچ منٹر میں کام کروا کے اس کے مطر تحصیل دار نے دے دیا اتنی راحت تو دے دی لیکن اس کے اترکت اس کا کسی انہا آفیس میں کام پڑے گا تو تحصیل دار ہیلپ لس ہے وہ اس کو آگے مدد نہیں کر سکتا اسی پرکار جس بھی دیو کیا پوجا کرتے ہو جتنے اس کا سامرتتہ ہے اتنا تو اپنے سامرت ہے کہ نصار وہ آپ کو فل دے گا لیکن اس سے باہر آپ کے اوپر کوئی کرم کی مار آگی تو وہ آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتا اس لیے ایک کیسا دے سب سدے سب سا دے سب جاوے مالی سیچے مول کو تو پھلے پھلے اگاوے جیسے آپ نے گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے لے کر چار میں پڑا ہے کہ اوٹا لٹکا ہوا ہے سنسا روپی ورکس ہے اس کی اوپر کو جڑ وہ تو پورن پرماتمہ ہے اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے تینوں گن کون رج گن برمات ستکون وشنو تم گن شیل جی اور اس کو جو سنت تتوے سے جانتا ہے سروانگ سہیت سبھی پارٹس آف دارٹری اسے سنسا روپی ورکس کے جو سبھی پارٹ کے وشیم بتا دے سہ بیدویت وہ تتو درشیشن تھے تو اتنا ہی کہا ہے پرماتمہ نے کہ اس میں نے تو کسی دیو کو چھوٹا بڑا بتایا ہے لیکن ان کی ستھیتی شہر پریچیت کرا ہے یہ دیکھئے گا یہ اونٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورکس ہے یہ دیکھو یہ اونٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورکس ہے اور اس کا جو ہے اوپر کو جڑ ہے یہ اوپر کو جڑ ہے یہ تو پورن پرماتمہ ہے پورن برم ہے اور یہاں سے خوراک چلتی ہے یہ تنامہ آتی ہے یہ تنا اکثر پرس یعنی پربرم ہے اور اس میں سے یہ کئی ڈار نکلتی ہیں جیسے ان میں سے ایک ڈار کو لیتے ہیں یہ ڈار چھر پرس ارثات برم ہے جوتی نردن کال ہے اس کے تین پوتر تین ساکھائیں ہیں سنسا روپی ورکس کی تو رجگن برما ستگن وشنو تمگن شیو جی اور یہ پات روپ سنسا جو سنت اس سنسا روپی ورکس کے پورے پرس کو بتا دیتا ہے سہ وید ویت پرماتمہ نے اپنے سہ وید میں بتایا ہے دیکھئے کبیر شاہب نے کہا ہے کبیر اکثر پرس ایک پیڑ ہے نردن جنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اور یہی گیتہ جیدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار تتہ سلوک نمبر سوڑا اور سترہ میں پرمان ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اس مول پرماتمہ کی پوجہ کرنی چاہیے جڑکی جیسے ہم کوئی پودھا لائے عام کا اور اس کو جمین میں جڑکی طرف سے لگائیں گے جمین میں دبائیں گے گاڑیں گے اور پھر اس کی پوجہ اس کی سچائی کریں گے تو وہ جڑ سے جو جڑ میں پانی ہم ڈالیں گے سچائی جو جڑکی پوجہ کریں گے تو وہاں سے جڑ سے آہر چلے گا وہ آہر تنہ میں جائے گا تنہ سے ڈار میں جائے گا ڈار سے ساکھاؤں میں جائے گا اور ساکھا کے بعد پھر پتوں میں جائے گا پرماتمہ نے بتایا ہے کہ اکثر پروس ایک پیڑ ہے کیونکہ زمین سے باہر جو دشٹی گوچر ہوتا ہے اسی کو ہم برقس مانتے ہیں نیچے جو ایویکت ہے جو جڑ دکھائی نہیں دیتی ہے وہاں سے یہ کھراغ چلتی ہے اس لیے اوپر کا بتایا ہے اکثر پروس یعنی پرابرم تو ایک پیڑ ہے اور وہ تنہ ہے اور یہ نرنجن جو تھی نرنجن یہ چھر پروس اس کی ڈار ہے اور تینوں دیوہ رجگنگرمہ ستگردی شمطمون شیو جی روپی ساکھا ہے اور پھر پات روپ سنسال اب ہم نے جیسے پودہ بونا ہے بیجنا ہے تو اس کی ودھیوت کیسے بیجائی کی جاتی ہے جڑ کو جبین میں گڑے میں یا گملے میں لگا جاتا ہے اور پھر جڑ کی پوجا کرتے ہیں اس مول کی پوجا کرتے ہیں وہاں سے کھراغ چلتی ہے آہر چلتا ہے وہ پھر آگے ٹہنیوں اور حصوں میں سب کو بانٹ دیا جاتا ہے اب دیکھو پرماتمہ نے ہمیں کتنا اچھی طرح سمجھایا ہے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں ہم گلت کر رہے ہیں ہم نے کیسے کرنا چاہیے تھا ہم نے ٹہنیوں کی طرف سے اس پودھے کو بیج رکھا ہے جبکہ ہم نے اس کو جڑ کی طرف سے بیجنا چاہیے تھا اس لیے اس سادنہ کے کرنے والوں کو مورک لکھا ہے گیتہ جدہ ہے نمبر ساتھ کے سلوک بارہ سے پندرہ میں کئیت بھی نہیں مانتے وہ پھر کہتے ہیں دیکھئے گا اب کہتے ہیں جو برمہ بشنو محس کی پوجہ دیوتاوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کی سادنہ ایسی جانوں اب پورا دیکھو یہ اب یہ دیکھئے گا یہ ہے ایک سمجھو پودھا ہے ہم کیسے بیج رہے اس پودھے کو ہم نے ساستر ویدھی چھوڑ کر اپنی منمانی پوجہ کی طرف سے پودھے کو بیج رکھا ہے ٹہنی تو گاڑ رکھیں گھنڈے میں گملے میں جو بیج رکھیں گھنڈے میں